اس خواب میں کیا ہوتا ہے؟ کسیم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہوتا ہے نا اس کے یہاں پہ ایک آنکس ہی بن جاتی ہے یعنی وہ جو دجالی آنکھ ہے نا وہ فلان بینک میں کیشئر ہے اس کو تو جو سارا فون کا بل ہے وہ اس کی کمپنی دیتی ہے فلان یہ ہے فلان یہ ہے وہ فورن ٹیکہ لگا ہے ادھر سے گھنچ کے ٹیکہ لگا دے گا ادھر سے گھنچ کے ٹیکہ لگا دے گا ادھر سے گھنچ دے گا تو وہ گھال ہر وقت ہر مسلمان کے لئے رہنے چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میری پتنی آنکھ سے لگ گئی یا بیٹھے بیٹھے اسے ایک وین آیا تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کچھ جن ہے نا ایسے ہی ہے نا اور وہ انہوں نے جکڑے سے گئے ہیں یا کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے اور ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ امام میدی ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم ہر تھرسڈے کو اپنی ٹیم کے ساتھ جڑا کہیں بائل ڈینر کرتے ہیں تو آج یہ خزر ہیں ہمیں بڑی اچھی جگہ پہ لے کر آئے ہیں بڑا کوزی کوزی سا انوارمنٹ ہے صاف سفرہ بھی ہے انہیسرل سا بھی ہے لیکن یہ خزر خود بڑی ٹینشن میں ہے یہ کیا چکر ہے یہ خزر کسی وجہ سے بہت پریشان لگ رہے ہیں ہمیں سمع ہی نہیں آرہی کیوں پریشان فرید بھئی آپ کا کیا خیال ہے یہ موجود ہی نہیں ہے یہ حاضر ہی نہیں ہے اصل میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا یہ اتنا آسان دور نہیں ہم نے ایزی لیا ورہا ہے میرے خیال میں اس طرح کے شیطانیت اور اس طرح کے فتنے کبھی بھی شاید نہیں رہے ہوں گے کسی انسانوں کے اوپر جتنے اب آ چکے ہیں ایک ایک چیز میں فتنہ ایک ایک چیز میں فتنہ موبائل فون آپ سمارٹ فون ہاتھ میں اٹھائیں اس میں فتنہ ایسے لپک کے بالکل اگلی کی نوک کے اوپر گناہ آویلی بل ہے گناہ آنکھوں کا آویلی بل ہے شرمگاہ کا آویلی بل ہے کانوں کا آویلی بل ہے دبان کا آویلی بل ہے ہاتھوں کا آویلی بل ہے یہ ہر وقت آپ ساتھ لے کر پھر رہے ہیں اور بگیسٹ اپرٹیونٹیز بگیسٹ اپرٹیونٹیز ہاتھ میں دو منٹ کے لیے آپ کو سپریشن چاہیے اور بلکل آپ کو ان کوگنیٹو موڈ مل جائیں گے پریویسی مل جائے گی بی پین مل جائے گا سوپ جو برضی کرو ہاتھ میں لے کے آپ پھر رہے ہیں کسی پبلک پلیس پر چلے جائیں تو آپ کو بدنظری عام ملے گی شیشہ تباکو عام جو نشے انتہائی جن کے پر پبندی ہے اور جو بلکل اور وہ ایسے عام گلی محلے میں مل رہے ہیں کہ انسان حران ہو جاتا ہے بڑی بڑی چیزیں جو ہیں نا وہ اتنی آسان ہو چکی ہیں کہ وہ بڑی لگتی نہیں ہے یہ پھر ایون جو چیزیں ٹھیک ہیں وہ بھی فتنہ ہے قانون کے مطابق سود جو بینکنگ کا سود ہے وہ کوئی منع نہیں ہے کوئی لگل نہیں ہے لیکن اتنو بڑا گناہ ہے بلکل کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے یعنی اگر کوئی کر لے تو اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کیا ہے وہ لاؤس کو لاؤ کرتا ہے سسٹم اس کو لاؤ کرتا ہے گھر سے باہر مرد نکلے یا عورت نکلے وہ ہر کوئی فتنے میں اور فتنے خالی یہ ہی نہیں ہیں پھر فتنے وہ ہیں جو سکون سے بھی نہیں آپ کو بیٹھنے دیتے جو فتنے سے بچنا چاہے اس کے لئے بھی فتنے ہیں اگر انسان یہ کہہ دے کہ جی میں نے حرام سے بچنا ہے سوچ سے بچنا ہے تو پورا کا پورا سسٹم اس کے خلاف ہو جائے گا پوری کی پوری سوسائٹی اس کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دے گی جو سیدھا رستے پر چلنے کی کوشش کرے گا وہ بلکل اس کے نا وہ مجھے یاد ہے اب تو کافی کومن ہو گیا ہے کچھ چیزوں میں بہتری بھی آ رہی ہے لیکن جب میں ٹین ایج میں تھا تو یہ سچی داڑی رکھنا شروع کی یعنی بلیڈ نہیں لگایا اور اس طرح ایک عام سی سنت ہے مطلب کوئی عام سنت ہے جو ہر ایک کو پوری کرنا چاہیے وہ ایسا نہیں میں نے کچھ بتانی کیا کر لیا تھا عام بات ہے سنت رسول اللہ کے تمام کی تمام افضل ہیں تمام کی تمام آلہ ہیں لیکن عام فہم سی چیز ہے داڑی رکھا لیکن اتنا مشکل اتنا مشکل اتنا مشکل کہ آپ سوچ نہیں سکتے لوگوں میں مطلب دوستوں نے ہر کسی نے مزاک اڑانا گالیاں تک دینا یعنی چھیڑ گالی کوئی چھیڑ بنا لے میری بھگاڑ دیا جس کو کہتے ہیں میں جینا آرام کر دیا میں سٹریس میں چلا گیا تھا اللہ نے تو فک دی بس نہیں وہ کٹی ورنہ جو حالات تھے وہ تو میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں یہ رکھ سکتا اسی طرح اگر کوئی کسی کو اچھی جوب آفر آگئی ہے کسی نے اے سی سی اے کر لیا ہے بینکنگ این فنانس میں کچھ کر لیا ہے بی کوم کر لیا ہے ام کوم کر لیا ہے اکاؤنٹنگ میں کوئی ڈگری لے لیا ہے کمپیوٹر سائنسز میں لے لیا ہے اس کو سوری سوسائٹی ہر کوئی کہے گا کہ کچھ نہیں ہوتا کرو نا وہ فلان بینک میں منیجر ہے اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی وہ فلان بینک میں کیشئر ہے اس کو تو جو سارا فون کا بل ہے وہ اس کی کمپنی دیتی ہے فلان یہ ہے فلان یہ ہے اگر وہ کہے کہ میں نے سوچ کا کام نہیں کرنا میں نے بینک میں جوب نہیں کرنی میں نے اس سسٹم کا اس اس غلط سسٹم کا پار نہیں بڑھنا تو ہر کوئی جو ویسے بڑے دندار آپ کو نظر آئیں گے بڑا تو وہ لوگ بھی آپ کو پریشر ڈالتے میں نظر آئیں گے کہ نہیں نہیں کر لو کچھ نہیں ہوتا وہ جو آپ بتاتے رہتے ہیں ان کے کسی جانبے والے نے بی بی کو تین طلاقے دے دیں وہ سوری سوسائٹی نہیں نہیں کڑ لینے آ رہا نہیں نہیں ہو جاتا نہیں نہیں اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے نہیں اس کے تو یوں ہی ہو جاتا ہے اس کا یوں ہی ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوئی تھا اس نے وہ کر بھی لیا تین طلاقی بی بی کو دینے کے بعد وہ کہیں سے فتوہ شتوہ رہنج کر لیا سارے خاندانوں نے کر کے اس کے پر پریشر ڈالا اور عجوع کر لیا اس کے دو بچے بھی ہو گئے بعد میں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتا ہے پھر اب میں نہیں کہنا چاہتا سپیسیفک آپ کسی کو اس کو نہیں کرتے لیکن پلکل نشان عبرت بنتے ہوئے دیکھا میں لوگوں نشان میں لگ جانا پلکل وہ جو بال بچے اس کے تھے وہ بھی گئے پلکل ایک اگزیمپل اللہ تعالیٰ نہیں جیسے بناتا ہو اور پھر بھی سوسائٹی کا ان کے اس کے رشتداروں کا یہی حال ہے کہ بھئی اگر کسی اور کا بھی کیس وہاں ہے اس کو بھی کہہ رہنے نہیں کٹ لینے آ رہا ہے ہے کی نہیں تو اس قدر فتنوں کا دور ہے اچھا یہ جو سارے فیزیکل ویزیبل چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں بڑی انویزیبل چیزیں بھی ہیں آج کے دور میں جس قدر دنیا اندھیروں سے بھری ہوئی ہے اس طرح کبھی بھی نہیں شاید سب سے بڑا گناہ شرک ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے میں کوئی بھی پوری تمام جہانوں میں اس سے بڑا گناہ نہیں اتنا بڑا گناہ شرک ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوتے پردے کے پر تصویر بنی ہوئی تھی نہیں داخل ہوئی کیوں نہیں داخل ہوئی اس لیے کہ وہ شرک کی ایک فارم ہے جب تک وہ پردہ ٹائے نہیں گیا اس گھر میں نہیں گیا جو ہی جو ڈسپلے کرنا تصاویر کو مجسمیں بنا کے رکھ دینا اندووں کی طرح کے عام ہے یار کوئی گھر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جس میں لوگ ڈیکوریشن کے نام پر کوئی دیوار پر بارہ سنگہ نہ لگا دیں کوئی ایگل نہ ڈرائنگ روم میں رکھ لیں ایک توتہ نہ بنا کے شکیس میں رکھ لیں کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اور کچھ چیزوں کیا رہی ہے وہ بگلے بنا کے تو مٹی کے اس کے اندر پودر ڈال لیں کوئی کمپلیٹ ہی نہیں کرتے شرک کی فارم اتنی قوم ہے اور دنیا میں اس قدر شرک اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا جس قدر آپ ہو چکا دیکھو شرکین کچھ جگہ پر موجود ہوتے تھے نا مثلا بہت پرست ہیں وہ مکہ میں اور ادھر آس پاس تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے باقی تو کہیں پہ یہود تھے کہیں پہ عیسائی تھے کہیں پہ مجوسی تھے کہیں پہ کیا تھا لیکن وہ بتوں والی جو شرک تھا وہ بہت کام جگہ پہ ہو رہا تھا اب آپ مجھے کوئی دنیا کی جگہ بتا دیں اب تو آپ کو یعنی وہ عرب بادشاہوں کے وہ ان میں وہ ایگل اور وہ بنے ویس ہونے کے اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی مندر تک بنا لیں عرب کی سرزمین میں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دست مبارک سے اللہ تعالی نے شرک ختم کروا ہے اس قدر مندر یعنی میڈل ایس تک پہنچ چکے ہیں باقی ہندوستان اور ان علاقوں میں تو ہیں ہی ہیں تصویر ہر گھر میں لگیویا بلا ضرورت شرک کے ایک فارم ہے یہ تو بڑی بڑی چیزیں میں ویزیبل چیزوں کی بات کرتا جو ان ویزیبل چیزیں وہ تو یہ کیسے اتنا شرک پھیل گیا کیونکہ شیطان اور اس کے جلی اس قدر ایکٹیو ہیں اس قدر ایکٹیو ہیں اس قدر ایکٹیو ہیں کہ اس سے پہلے کبھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ امام عدی کا جو دور ہوگا وہ امن و امان سے بھرا ہوگا اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا کچھے اور پکے ہر گھر میں ہے پوری سرزمین میں اللہ کا دین داخل ہوگا اور شیطان کو تو پتہ ہے کہ امام عدی پیدا ہو چکے ہیں امام عدی کا دور سٹارٹ ہونے والا ہے ان کی دعوت پھیلنے لگ گئی ہے نہیں بھئی خضر آج چنچن میں آج ہاتھ ادھر ہی رہے گا یہ ہمارے پروڈیوسر، ڈریکٹر، کیمرامین، ایڈیٹر، چیف مینیجر یہ کہہ رہے ہیں خضر کو کیوں ہاتھ رکھا ہے بھئی آپ کو رکھ لیں گے اگلی دفاع آپ خود نہیں بیٹھے اچھا تو کیا بات ہو رہی تھی ہاں تو اب شیطان میں بھی اپنی پوری تیاری پکڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اس قدر گمرا کرو اس قدر گمرا کرو اس قدر گمرا کرو اس قدر میٹیریل میں ڈالو اس قدر دنیا کی طلب میں ڈالو کہ وہ اس طرف جائیں نا اور سسٹمز ایسے سپورٹ کر رہے ہیں شیطان کو کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا پورا ہر ایک چیز کا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے کہ بچے کو سکھا دو کہ سکسٹین یئرز ایڈوکیشن ایڈوکیشن سکسٹین یئرز ایڈوکیشن اس کے بعد کیا ہوگا سونے کی پلیٹ میں آ کے نا ایسے تشتری میں آپ کو ملے گا یہ لیں جی آپ کو آپ کا رزق کا پروانہ ہے یہ کل سے آپ کو پانچ لاکھ رپے پر منت ملیں گے اچھا ہر کوئی کرتا ہے ڈگری ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر بھی کری جا رہے ہیں بھائی ڈگرییاں ضرور حاصل کرو پار ٹائم ضرور پڑھ لو دنیا کی سارے انفرمیشن حاصل کرو لیکن یہ رزق کا ذریعہ نہیں ہے اس کو جو بنا کے رکھ دیا گیا ہے نا کہ جب تک سکسٹین یئر ایڈوکیشن اس کو بس پڑھو بس پڑھو اور کچھ نہیں کرنا دنیا کا سوچنا نہیں بھائی بائیس بائیس سال کے چوبیس چوبیس سال کے نا ڈم لبے رہے ہیں باہر گلیوں میں پتہ ہی کچھ نہیں دنیا کا لہن دین کا معاملات کا کسی چیز کا پتہ نہیں نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ وہ کیا کر رہے ہیں جی او جی یہ بہت پڑھاک ہوئے او جی یہ بہت پڑھاک ہوئے بس وہ ایک کیا کہتے ہیں تیانے لایا ہونڈا ہے پرنٹس پہنٹس کو بھی کہ ان کے پیسے لے گے تو وہ یونیورسٹیم والوں کو یہ جو دکریوں کی دکانیں ہیں ان کو بانٹی جاؤ اور پھر اس کے بعد کیا کروں کے بائیس چوبیس سال تک وہ کروں اب پرنٹس کو گیا بھی تجھے اتنا پڑھایا دکری لیا فلان کیا پورے کار بھائی ماہ شادی کیوں کرائے گی مجھے یہ بتاؤ جب اس نے اپنے بچے کو کچھ پتہ نہیں کیا سمجھا ہوئے ہیں وہ ڈبل شاہ کہ اس میں میں نے اتنے پیسے ڈالے ہیں ایک لاکھ ڈالے ہیں تو دو لاکھ چار لاکھ تین لاکھ یہ نکالے گا تو پھر شادی کا سوچیں گے تو پینتیس سال سے پہلے تو سوچو بھی نا پینتیس سال میں جب جا کے پتا چلتا ہے کہ یار یہ ڈبل شاہ شبل شاہ نہیں بان سکا تو کراہ ہی تو اچھا دی اس کی تو بات یہ خزربائی سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ ٹنشن میں تو انویزیبل جو پرابلمز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں ہے نہیں ٹنشن میں لیکن لگتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا چلتا جائے میرے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے شیطان اور اس کے چیلے اور سب ایکٹیو ہیں رسول اللہ کے حدیث میں پتا چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اسی کی طرح کا ایک شیطان پیدا چلتا ہے جو بالکل ویسا اسی طرح سب چیز ویسی اس کی ہوتی ہے کرین اس کو کہتے ہیں تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن وہ مسلمان ہو گیا مجھے اچھی تلقیمت ہو گیا لیکن باقی کسی باقی سب کو شیطان شیطنت کی طرف ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہے تو آج کے دور میں اس نے بہت زیادہ ٹائے کرنا ہے شیطان فل ایکٹیو ہوا ہے ادھر سے دجال کی ٹریننگ کرا رہا ہے جادو سکھا رہا ہے جادو میں اس کی سپورٹ کر رہا ہے کہ اس سے ایکسٹریم پاورز حاصل کرو جادو کے ذریعے سے کہ پھر تم نے خدای کا دعویٰ کرنا ہے ادھر سے امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو اور عام مسلمانوں کو ہر ایک کو عام مسلمان یہ نا سمجھے کہ ہم ایزی ہیں ہر ایک کو گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے اور جو پھر گناہ سے فائٹ کر رہا ہے اس کو وسوسے ڈال کے انجانہ خوف دے کے اس کو پریشان کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اب آپ خود سوچیں آپ کو اپنا آپ تو شیشے میں نظر آتا ہے آپ کو یہ تو معلوم ہے اوپر اللہ ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کرامن کاتبین تو موجود ہیں لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی طرح کئی ایک شیطان بھی جو 24x7 موجود ہے اس کا کام ہے آپ کو گناہ کی طرف مائل کرنا اور کچھ نہیں کر سکتا تو پریشان کر دینا ڈپریس کر تو ہم تو بڑے ایزی ہوکے سوتے بھی ہیں مووی بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ ایزی نہیں ہے اس کا دیان سارا اپنی مستی کی طرف ہے اپنی شیطانیت کی طرف ہے آپ کے اردگرد ہارے وقت تک ڈھال ہونی چاہیے جس میں آپ خود کو محفوظ رکھیں اگر وہ نہیں ہے تو جیسے ہی وہ ڈھال ٹوٹے گی نا وہ فوراں ٹیکہ لگائے ادھر سے گھس کے ٹیکہ لگا دے گا ادھر سے گھس کے ٹیکہ لگا دے گا ادھر سے گھسے گا ادھر سے گھسے گا تو وہ ڈھال ہر وقت ہر مسلمان کے لئے رہنی سے سب سے پہلا کام یہ کریں خاص کر وہ لوگ جو امام مہدی کا اور حق کا کام کر رہے ہیں سب سے پہلا کام وہ کیا کریں ہر وقت وضو میں رہے وضو آپ کا نہ ٹوٹے کیونکہ وضو میں جب آپ رہتے ہیں تو ایک پاکیزگی رہتی ہے ایک ڈھال رہتی ہے شیطان آپ سے ایک برکت ہوتی ہے شیطان آپ سے حملہ کرنا اس کے لئے مشکل ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے تو اٹھ کے پھر کرنا پھر میاں ایسے بھی بار بار کریں جب عادت پڑھ جائے تو سردیوں میں بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا بیچینی سی ہوتی ہے جب وضو میں نہ ہوتا اور آپ محسوس کریں گے کہ وضو میں رہنے کی وجہ سے جو شیطان کے وسوسے اور جو گناہ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے نا بار بار وہ بہت کام ہوسوس ہے سب سے پہلے تو شادی کریں تاکہ کوئی بھی اس طرح کے حملے وہ بزاتے خود بیالوجی کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیزیں شیطان گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اس سے محفوظ رہیں جب تک لیکن اس طرح کے میٹرز اگر کوئی دیلے ہے دیر ہو رہی ہے یا کچھ ہے تو جو بیسکس ہیں جو ہر ایک کو کرنا چاہیے جائے کوئی شادی شدہ ہے یا نہیں ہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے کوئی بڑا ہے یا جوان ہے ہر ایک کو کرنا چاہیے وہ میٹرز بتا رہا ہوں کہ وضو میں رہیں ہر وقت اور دوسرا بڑے مزے کی ایک بات ہے قاسم بھی سے کسی نے پوچھا کہ جادو اور یہ شیطان وغیرہ سے بچے نے کہا کیا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے آپ نے کرنا ہے کہ شادت کی انگلی لینی ہے اپنے ایسے ماتے پر رکھنی دونوں بھوموں کے درمیان آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے عوضہ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پھر چوتھی دفعہ بھی آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے قلعہ عوضہ برب الفلق قلعہ عوضہ برب ناس یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اینڈ میں پڑھنا ہے السلام علیہ کا یا محمد یہ ساتھ ہو جائیں گے چار دفعہ سورہ اخلاص دو دفعہ دو سورتیں یہ ہو گئیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہر ایک آپ نے عوضہ باللہ بسم اللہ ساتھوی دفعہ سلام علیہ کا یا محمد یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی پھر سورہ فلق سورہ ناس پھر اینڈ میں پھر سورہ اخلاص پڑھ لی تین دو پانچ اور ایک چھے یہ بھی چھئی بنیں گے اور ساتھوی دفعہ سلام علیہ کا یا محمد یوں کا لے پھر ایسے پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ روزانہ کرنی ہے اور اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے تین دن سے زیادہ آگا نہیں ہونا چاہیے غالباً یہ انہوں نے بتایا تو یہ نا ایک نوجوان لاہور کا اس نے کیا نا تو کہتے ہیں میری پتہ نہیں آنکھ سی لگ گئی یا بیٹھے بیٹھے اسے ایک وین آیا یا اس طرح کچھ تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کچھ جن ہے نا ایسے ہی ہے نا اور وہ انہوں نے نا بطلب وہ جکڑے سے گئے ہیں یا کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے اور ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ امام مہدی ہے وہ جو لاہور کا لڑکا ہے عمر نام ہے اس کا تو اس عمر کو یعنی جن آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ وہ ایک جن نے کہا کہ یہ جکڑ گئے کہ اس نے کوئی ایسی چیز کی ہے ایسا پڑھا ہے تو یہ امام مہدی لگتا ہے مجھے تو دوسرا اس کو کہتا ہے وہ خیلی سوڑا سو سمجھ دار نظر آیا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ امام مہدی نہیں ہے جس نے اس کو یہ طریقہ بتایا ہے نا یہ وظیفہ بتایا ہے نا وہ امام ہے اور وہ بات بالکل صحیح تھی جنات کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دکھا دیا ایک ویین کہلیں کشف کہلیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو صوفی عظم کی دبان میں کشف کہتے ہیں تو آج کل اللہ تعالیٰ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ آیا ہے زمانہ بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا یہ وہ فاشی کے بارے میں نہیں کہا اس نے سارے یار تھوڑی ہوتے ہیں جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں آیا ہے زمانہ آیا ہے یا آیا ہے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا کشف المہجوب حضرت علی حجویری نے لکھی ہے مہجوب کون ہے اصل ہجاب میں کون ہے وہ مخالق جس کے پاس سیم آئے ہیں تو وہ سفیزم کی ایک طرم ہے کشف المہجوب حجاب کا اٹھنا اللہ کو پہچان لینا اللہ کو دل کی نظر سے دیکھ لینا تو یہ اس حجاب کی بات ہو رہی ہے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا اب اللہ جو ہے نا شیطان کی عملے بہت تیز ہو رہے ہیں تو اللہ بھی اپنا ہجاب اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہیں محبوب بھی جو اس کو لپک رہا ہے جو اس کی طرف جا رہا ہے اس کی طرف کوشش کر رہا ہے جو اس کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے وہ محبوب بھی اب ہجاب اٹھا اٹھا کے آ کے ملاقات کر رہا ہے ایسے ایسے واقعات ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کسی کے خواب میں آ کے کلام فرما رہا ہے کسی کو حق کی طرف لا کے کسی کو فیزیکل سرکمسٹینسز سے اپنا دیدار کروا رہا ہے وہ جو صوفی خانقاؤں میں ملتے تھے وہ جو عبادتگاؤں میں ملتے تھے وہ گلی گلی پھر رہے ہیں کوئی کلین شیو ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی نے کیپ الٹی پہنی ہوگی آپ سوچیں گے یونیورسٹی سے بستہ اٹھا کے آ رہا ہے آپ کو کیا بتا اس نے کیسے کیسے بے ہجابانہ دیکھیں بے خود کیے دیتے ہیں یہ انداز ہجابانہ آگے کیا ہے میں خود یہ دیتے ہیں انداز ایک گزشتہ ہجابانہ ہے تو خیر تو آدل میں تجھے بچال ہوں جلو جانا چلیں جو بھی ہے تو یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی پھیتا وہ ہجاب اٹھا اٹھا کے دکھا رہا ہے تو اسی طرح وہ عمر کے ساتھ بھی ہوا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی بندہ یہ سوچے بھئی میں بہت بڑی بزرگی کہ اس پہ فائز ہو گیا بس اللہ کے رحمت ہے کسی کو کسی بھی طرح جلوہ دکھا دیتا ہے تاکہ وہ بندہ میری طرف کوشش کرے صحیح کرے اور مرتے دم تک میری طرف لگا رہے اور بالکل حق کے اوپر اس کو اللہ سے ملاقات ہو ہا تو بڑی کتنی زبردست بات جنات نے بتائی اور اللہ تعالی نے دکھایا کہ واقعی اس سے جن کابو شیطانیت اور وہ جو ہیں اب اس نے کابو کر کے ان سے کام نہیں کروانا شروع کر دی ہے مطلب اس کے اوپر اثر نہیں پارے وہ ایک اتنا سالیڈ اثر ہوا نا ان کے اوپر کہ انہوں نے فیل کیا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ جو قاسم بھائی نے سارا بتایا ہے اس طرح نہیں بتایا اس کے بیچے ایک بڑی ہسٹری ہے پہلی یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ سونے سے پہلے تین کل اپنے ہاتھ تین جو آخری کول اللہ تین صورتیں جو ہیں اوزباللہ بسماللہ کے ساتھ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے تین تین دبا پھونکہ پھر ایسے اپنے جسم پہر لیتے تھے تو وہ رات کے لئے اللہ کی پناہ میں آ جاتا انسان شیطان کی خلاف تو یہ رسول اللہ کا ویسے بھی طریقہ تھا تو قاسم بھئی کو شروع شروع میں جب یہ ہوا کہ یہ میرے خواب پتہ نہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر خواب میں بتایا کہ قاسم تم یہ تین کل پڑھ کے سویا کرو تو شیطان تم سے دور رہے گا تو شیطان تو یہ نہیں سکھا سکتا کہ تین کل پڑھ جب میں چل جاؤ میں نہ ہوں شیطان جی کہ سکتا کہ شیطان نہیں کہ سکتا تو تین کل انہوں نے پڑھنا شروع کر دی تو پتہ چلا تو یہ کافی عرصے کے بعد ہے یہ تو تین کل والا تو بہت پرانا ہے نا تو یہ پھر بعد میرا خیال ہے یہ سیونٹین ایٹین نائنٹین کی اس رینج کی بات ہے کہ میں کسی ایریے میں جگہ میں کچھ اس طرح جاتا ہوں تو وہ تین کل یعنی وہ ایسے کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں یا کچھ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ جادو ہے وہ آتی ہے جادو کی یا کیا خواب میں اللہ تعالی بہرحال انہیں محسوس کرواتا ہے کہ جادو بغیرہ یا جنات کچھ اس طرح کی اسم میں لگ تو وہ تین کل پڑھتے تو وہ ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی لیکن پھر بھی رہتی ختم نہیں ان کو خیال آتا ہے کہ اللہ کا محمد بہت پسند اگر میں نام کے ساتھ یہ دروشری پڑھوں تو اللہ سے امید ہے کہ اس کی رحمت جاگے گی اللہ تعالی رحم فرمائے گا تو وہ محمد پڑھ دیتے تو وہ پھر محسوس کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں محسوس کراتے ہیں خواب کے اندر ہی کہ وہ جادو پل پل ہتم ہوگے تو اب یہ جو میں آپ کو اصل میں وہ طریقہ بتا رہا تھا ازی ہو کے بیٹھ جاؤ دیکھ بگھو صحیح جائے خیر رہے اچھا بس سیگ تو وہ تین کل کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گیا السلام علی السلام علی کا یا محمد ایک اور ان کا ڈریم اللہ مختلف محکم میں دیکھیں امام مہدی کو کیسے سکھا رہے یہ بھی سمجھ نے کے لئے کافی ہے لوگوں کے لئے یہ خواب بنائے نہیں جا سکتے جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ اگر یہ سب لوگ مل بھی جائیں تو پھر بھی یہ قرآن کی ایک ایسی آیت جادو والا کے جادو یا جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے کیا سکھایا قاسم بھی کو ایک اور خواب سنیں اس خواب میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہوتا ہے اس کے یہاں پہ ایک آنک بن جاتی ہے یعنی وہ جو دجالی آنک ہے نا وہ اس کے بن جاتی ہے تو قاسم بھئی اس کو کرتے ہیں یا اس کو خود کہتے ہیں ایسے کرو تو وہ یہاں پہ شادت کی انگلی رکھ کے نا ایسے تو ایسے نا یہ کل ہو اللہ وحد پڑھتے ہیں اتنا مجھے یاد ہے باقی تین چیزیں پڑھتے ہیں لیکن کل ہو اللہ وحد پڑھتے تو ہی کا دعویٰ کرے گا تو یہ اس میں وہ حق ہے تو وہ آنکھ اس کی ختم ہو جاتی ہے اب ایک اور ڈریم یعنی یہ بھی آگیا پہلا کیا تھا تین کل جس سے شیطان نرخوض رہتا ہے دوسرا کیا تھا تین کل کے ساتھ صلاح السلام علیک یا محمد پڑھتے تھوڑا 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 جاتے ہیں یہ پڑھتے آگیا 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 چنچن میں انہوں نراز ہوتے ہوتے تو ڈریم سنا رہا رہا کام ہو جاتا پھر دوبارہ دوبارہ کرنا پڑھے گا پہلا تینوں کل یہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوتا تو یہ پھر ایسے گبارہ اٹھ جاتا ہے پہلا ڈریم تھا تین ڈریم اور السلام علی محمد تیسرا ڈریم تھا بھر اٹھانا پڑتا ہے پھر اس کے لائٹ چلی جاتی ہے ایک اور ڈریم ہے اس میں اللہ کی طرف سے انہیں سکھایا جاتا ہے کہ جو صحیح ریشو ہے نا اب آپ نے وہ آپ کو ملتا ہے نا کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس اور پوچھا کہ میں دروش شریف کتنا پڑھا کروں دعا کا حصہ تو انہوں نے کہا کچھ حصہ پھر کچھ فرمایا کہ سارا ہی کروں گا تو فرمایا کہ ایسا کر لو تو بہت ہی اچھا ہے دعا میں اگر سارے دروش شریف پڑھ لو تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے تو دروش شریف کی بھی بہت فضیلت ہے لیکن پھر ایسے میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں سبحان اللہ و ابی حمدی سبحان اللہ العظیم پڑھوں اس کی فضیلت ہے دو کلمات زبان پر بہت ہلکے میزان میں بہت بھاری ہیں سبحان اللہ و ابی حمدی سبحان اللہ العظیم تو اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے پھر قرآن میں بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں کی شان بتائیں کہ یہ اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں پہ ہر وقت اللہ تعالی کو یاد کرتے رہتے ہیں تو بے دروش شریف کتنا پڑھوں اور اللہ کو کتنا یاد کروں تذبی اللہ کی کتنی ہونی چاہیے دروش شریف کتنا ہونی چاہیے اس میں بندہ ہو جاتا ہے حتیکہ ایسا بھی ہے کہ قاسم بھی کہتے ہیں ایک دن میں نے صرف دروش شریف ہی پڑھا تو قاسم بھی کوئی ڈریم میں آیا کہ وہ کچھ ایسا تھا جس سے پتا چلا ہے کہ وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا صرف دروش شریف بھی پڑھنا چاہیے وہ گناہ نہیں ہے وہ بھی سواپ کا کام ہے لیکن اللہ کی شان بہت عظیم ہے تو اللہ کی تذبیح بھی بیان کریں دونوں کرنے تو وہ تھوڑا سا ان کو یعنی کوئی ڈان ڈپڈ کوئی اس طرح کا ڈریم نہیں تھا تھوڑا سا اشارتا تھا کہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو گیا اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا دروش شریف بھی ہونا چاہیے تھا تو خیر ان کو پھر بتایا گیا ایک ڈریم میں کہ چھے دفعہ قاسم تم اللہ کا نام لے لیا کرو ساتھ بھی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہ 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 محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے ساتھ دفعہ ہوگی نا اللہ اللہ اللہہ اللہ اللہا اللہ اللہ محمد الرسول ٹھیک ہے سبھاناللہ ہی و بحمد ہی سبھاناللہ لازیم السلام علیکہ یا محمد تو اس طرح چھے دفعہ اللہ کا اور ساتھویں دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں چاہے چاہے اللہ کی تصویر بیان کریں دریشری پڑھیں جیسے بھی آپ ایک بیلنس بنائیں تو اب یہ سارے ڈریمز کی کمبینیشن اگر نکال لی جائے تو اس بیس پہ قاسم بھائی نے پھر یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ قاسم بھائی کو یہ کمبینیشن بنا کے دی گئی ہو تو یہ مختلف ڈریمز سے سکھایا گیا ہے جب وہ سیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے سمجھ دیا ہے تو منہ نے جب کسی نے جادو یا شیطان سے بچنے کا پوچھا تو انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ سب کو ملا کے جو اللہ انہوں نے میں بنا سکتا میلا کے نہیں بتا سکتا تو اللہ نے انہère علم بھی دیا سمجھ بھی کی فیہم بھی دی اور سکھایا بھی تو میری سمجھ کے مطابق اس کو ملا کے انہوں نے بتایا کہ ایسی کمبینیشن ہو کہ اس میں چھے دفعہ اللہ کا ذکر بھی ہو تینکول والا واملہ بھی ہو رسول اللہ کا بھی ہو اور انگلی بھی رکھی ہو تو پھر یہ کمبینیشن انہوں نے مل کے بتائیا جیسے ابھی ہم خیزر کو دام کریں گے انشاءاللہ خیزر بہتر فیل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفو ونحد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفو ونحد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفو ونحد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسب اذا حسب اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الفناس الذي يوسوس في قدور الناس من الجنة والناس اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله واحد تو ہم نے تین دفعہ قلو اللہ پڑھی پھر دو دفعہ قلو اللہ حضور رب الفلق اور قلو اللہ حضور رب الناس ہو گئیں ایک ایک دفعہ تو دو ہو گئیں اور پھر دوبارہ سورہ اخلاص پڑھ گئی کتنے ہو گئے اچھے ہو گئے ساتھ بھی دفعہ السلام علیکہ یا محمد پڑھ دیا تو خیزر آپ نے یہ روزانہ کرنا ہے تین دن سے زیادہ ایک اور بھائی ہمارے ان کو کافی سال پہلے ماری ملاقات ہوئی تھی تو ان کو جادو کا مسئلہ تھا بہت سخت ان کے پر جادو ہو گیا تھا اور جادو بھی نہ کچھ چیلنج دے کہ کسی جادوگر کسی جادوگر کچھ شرارت کر بیٹھے نہیں ہوتا کچھ ہوئے وہ تو اس نے بھی کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر واقع نہیں ہوتا لیکن چیلنج نہ شیطان کو کرنا چاہیے نہ دجال کو کریں نہ کسی جادوگر کو کریں یہ ہوتا تو رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا کوئی جو انبیاء ہیں وہ شیطان کو خود چیلنج کرتے نہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے آپ خود فائٹ نہیں کر سکتے یہی معاملہ دجال کا بھی ہے یہی معاملہ جادوگروں کا بھی ہے ہر قسم کی شیطنیت کا اللہ سے پناہ مانگے خیر تو وہ پھر ان کے پر جادو بڑا برا ہوا تھا اور وہ بڑی بری ان کی حالت تھی تو ان کو دو سال پہلے دو سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسے نا ایسا کیا کریں کیونکہ ان کو کافی زیادہ سا تو میں نے انہوں نے کہا تھا اب ہر نماز کے بعد نا یہ بھلا دم کر لیا کریں وہ دن آج کا دن میں نے انہیں مطلب جب بھی دیکھا ہے نا انہوں نے وہ مس نہیں کیا اور میں نے بھی ان کو اپروب ہوتے پر دیکھا ہے وہ شاید خود فیل کرتے ہو نہ کرتے ہو میں نے جو دیکھا ہے نا یعنی بلکل جیسے صفائی نہیں ہو جاتی یعنی کھارا پانی ہو بہت گندہ بدبودار پانی ہو اور ایسا کوئی فیلٹر ہو کہ وہ اس میں سے گزاریں کہ وہ بلکل شفاہ منرل وارٹر کی طرح پینے کے قابل ہو جائے اس طرح کی صفائی جادو کے معاملے میں میں نے محسوس کیا کہ بلکل اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اسطہ 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 وہ جادو شیطانی اصلاحات سے بلکل محفوظ کر دیا اور یہ کرنے سے یہ تنی ساری بتانے کا مقصد یہ کہ پہلی ٹپ کیا تھی اب آتے ہیں ٹپس پہ ہاں ٹپس کی اب بات ہوگئی کہ پہلی ٹپ یہ تھی کہ ہر وقت گزوں میں رہیں دوسری ٹپ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد نہیں تو روزانہ ایک دفعہ ضرور یہ شہادت کی انگلی اپنی بھموں کے درمیان رکھ کے ماتھے پہ رکھ کے خود کو دم کریں اور تیسری ٹپ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقوم ہے کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس میں ننانمے بیماریوں کی شفاہ ہے اور اس میں سب سے ہلکا جو ہے سب سے ہلکی بیماری کیا ہے غم ہے ان کو کیا ہے غم ہے اور بلا وجہ غم ہے کب ہوتی ہیں وہ جواد بھی کبھی لیکن اتنی بڑی نہیں ہوتی رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد نبیہ مومن کی شانی ہے وہ توقع کرنے والا ہوتا ہے اللہ نے قدم کھائی ہوئی ہے قرآن میں یعنی اعلان کیا ہوئے تو اللہ کا اعلان بھی تو حق ہے برحق ہے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے تو بلکل ٹنکے کی چوٹ بات ہے اور بلکل برحق بات ہے تو قسم تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بلکل پرومیس کیا ہوئے جس نے میرے اوپر اپنا معاملہ کام چھوڑ دیا میں ضرور کافی ہو گیا بس میں سباہ لوں میرے پر چھوڑ دو میں سنبھال ہوں تو مومن کے تو یہ شان ہے مشکل ہو آسانی ہو کوئی ٹنچن ہو کوئی تکلیف ہو کھانا کھایا ہو نہ کھایا ہو پانی پیا ہو نہ پیا ہو شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو امی ابو ٹنچن دے رہے ہوں نہ دے رہے ہوں بی بی بچے ٹنچن دے رہے ہو نہ دے رہے ہوں ہر حال میں کہہ رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ اور میں اسلام کو بھی اپنا دین اکسپٹ کر کے راضی ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر بھی راضی ہوں میں راضی ہوں تو جس حال میں مجھے رکھے خیر تجھ سے مانتا ہوں شر سے میں پناہ مانتا ہوں یہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو جو میرے اوپر میرے اندر اٹھانے کی سکت نہیں ہے لیکن اگر جس حال میں تو نے مجھے رکھا اس پر میں پڑھنے کوشش کریں سو دفعہ تو پڑھیں نہیں تو پانچ سو دفعہ روزانہ ضرور پڑھیں اور اس طرح کی ٹنشن لینے کے بجائے رضی تو باللہ ربہ رضی تو باللہ ربہ رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بی محمد النبی ٹھیک ہے یہ بار 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 اللہ سے راضی رہے اللہ سے راضی رہے تو اللہ تعالی بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالی قرآن میں کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان مجھ سے راضی رہنے والی ہے تو میں بھی آپ کو بہت جل ایسی چیزیں دوں گا کہ آپ راضی ہو جائے اور آپ کر کے دیکھیں اللہ دیتا ہے اور یہ جو دجل کا دور ہے دجال کا دور ہے اس میں تو ہے یہ دجال کے جو پہلے تین دن ہیں وہ تو اراز ان سسٹمز ہیں تو اس کا مطلب ہے دجال کے تیسرے دن میں ہم گزر رہے ہیں نا تب ہی تو امام ادین دوزار اٹھائیز میں رہ تو نہیں ہے ان کی تیسرا دن تو ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو دجال کی دجال کی آپ کو پتا ہے ذرا کہ دجال کی جو بات مانے گا وہ اس کو روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اسے کھانا عریض یہ وہ سب دے گا جو بات نہیں مانے گا اسے آگ میں ڈال دے گا تو آج کے دور میں صرف اب حق پہ چلتے ہیں نا اور اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ آگ میں ڈال دیا گیا دجال لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کو دجال آگ میں ڈالے گا دراصل وہ جنت میں ہوگا اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا دراصل وہ آگ میں ہوگا آج کے دور میں آپ اللہ کے رستے پر حق پر چلیں چاہے جتنی مشکل لوگوں کو لگے گا یہ تو بڑا بزنس مین تھا بڑا کام کروبار کر رہا تھا بڑا دنیا میں ترقی پہ جا رہا تھا یہ کیا چھوڑ کے محمدی محمدی قیامت قیامت شروع کر دیا لیکن آپ جانتے ہوں گے اللہ جانتا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کیسے جنت میں رکھا یہ جو دل کی جنت ہے یہ جو دل کا سکون ہے یہ جو دل کی رضا ہے یہ نہ کسی پیسے میں ہے نہ کسی رینڈ کروزر میں ہے نہ کسی جہداد میں ہے نہ کسی کروڑ پتی ہونے میں ہے نہ کسی سویزر لینڈ کے وزٹ میں ہے نہ یہ سکوڑا ڈائیوڑنگ میں ہے کسی چیز میں نہیں ہے نہ یہ ہواوں میں اڑنے میں ہے نہ یہ زمین کے نیچے جانے میں ہے یہ پیسہ دولت شہرت یہ لوگ کیوں مانگتے ہیں سکون کے لیے خوشی کے لیے پھر بھی نہیں حاصل ہوتی جتنا ملتا جاتا ہے چلیں جی یہ دکھائیں جی یہ ہے خیزر جو کافی دیر سے ٹنشن میں آپ نے وہ بات کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آگ میں جا رہا ہے نسان میں جا رہا ہے ہاں تو ہمیں تو بہت کہتے ہیں لوگ تو آگ میں جا رہے ہیں ہاں میں دیوٹھی بات میں نے ماموں کو پینا ہاں ہم مجھے دیکھ کے توبہ توبہ کرتے ہیں کانوں کو آپ سکاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حق پر رکھے توفیق دے ان کو بھی حق پر توفیق دے اور یہ تو وہ لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ آگ میں جا رہے لیکن آپ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ کے جو دل کی دنیا ہے نا اس کو سجا دے گا بسا دے گا آج کے دور میں دل کا سکون رلیکس ہونا پھر یہ کوئی انٹینشن نہیں ہونا تو ہاں یہ ہے کہ جب آپ سٹرگل کرتے ہیں بیچ بیچ میں ایسا نہیں ہے دنیا ہے نا ازمائش پھر بھی رہے گی کہ فیضر بھی ویسے بہت جنت میں حوام نورتے ہیں تو بہت سکون میں رہتے ہیں کبھی کبھی شیطان کا دجال کا حملہ ہوتا ہے وہ حملہ ہر وقت کرتے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو پکڑا ہے ابھی صحیح انشاءاللہ کریں گے کومنٹس میں آپ نے خضر بھائی سے ضرور پوچھنا ہے کہ خضر بھائی آج آپ نے اپنا تصدیر پوری کیا یعنی کی اور یہ خضر بھائی چلائیں گے ہم اسی ویڈیو کے نیچے خضر بھائی نے روز آ کے نیچے آپ ڈیڑھ دینے اس لیے نہیں کہ یہ بہت نیک ہو جائیں گے تصدیر کرنے سے دیکن اگر آپ کا کوئی بھائی تکلیف میں پریشانی میں تو آپ اسے پوچھیں گے آج دوائی لیئے کے نیلی آج دوائی لیئے کے نیلی یہ اس لیے ہے یہ کاؤنٹر کرنے سے کوئی کشف نہیں آنے لگ جائیں گے یا کوئی وہ نہیں کوئی پتہ نہیں یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتے ہو سکتا ہے کوئی نام بھی کرتا ہو اللہ تعالی اس کے دل اتنا صاف ہو کسی کے لیے کی نابوس نہ رکھتا ہو دوسروں کا حق نہ مارتا ہو اللہ تعالی اس کو بہت بڑا مقام دے دے تو تسبیح زیادہ کرنے سے کام کرنے سے اللہ وعالم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نیکی کے لیول چڑھتا ہے یہ تو اپنی ایک شیلڈ ہے اپنی ایک ڈھال ہے اپنی ایک حفاظت ہے جو آپ نے شیطان سے رکھنی ہے اور جو میری طرح مسکین غریب ہوتا ہے وہ ہی ایک ایک روپیہ جوڑ کے رکھتا ہے وہ ہی ایک ایک روپیہ جوڑے گا اور کہیں سے نہیں یہاں سے تھوڑی تھوڑے تھوڑے آخرت کے لیے جمع ہوتے رہیں ایک ایک تسبیح کے بہن نہیں تو جو ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اتنا ہے کہ اس کا دل صاف ہے جو کسی کا حق نہیں ماتا جو اپنے مال سے محبت نہیں رکھتا آخرت کی فکر کرتا ہے اوپر والے دائیں ہاتھ سے ایسے دیتا ہے کہ بھائیات کو بھی نہیں پتا چلتا تو ہو سکتا ہے اس کو تسبیح کاؤنٹر یہ چیزیں ہو سکتا ہے اس کے بغائر بھی اس کے پاس بہت بڑے بڑے پیکیج ہیں یہ خرید لیا یا جنت میں پلازہ بنا لیا اس کے پاس تو یہ میرا آپ کا تو معاملہ ہو رہا ہے ہمیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک روپیا جمع ایک ایک سکھا جمع کرنے کی ضرورت ہے وہ تسبیح کے بانے سے ہو جائے وہ کسی بھی چھوٹے چھوٹی چیزوں کے بانے سے ہو جائے اس لئے خزر بھائی کا ہم نے نا وہ جو وہ غلہ ہے نا وہ چیک کرنا ہے کہ آج انہوں نے وہ کیا ایک تو وہ غلہ بھی جمع بھرے گا ان کا آخرت والا دوسرا یہ ہے کہ یہ دوائی ہوگی کہ جس سے خزر بھائی انشاءاللہ ٹنشن فری رہیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ یہ کنٹی میوز کرتے رہے ہیں کچھ عرصے میں کچھ ویکس کچھ منس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کام تو ویسے بھی آپ حق کا ہی کر رہے ہیں اپنا مطلب سب چھوڑ کے اللہ کے رستے میں کوشش کر رہے ہیں لیکن جب آپ یہ کریں گے تو یہ کمپلیٹ پیکج ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ لگے گا کہ بھئی فرید بھئی کچھ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی مسئلہ ہے نہ یہ کام نہیں کرتے ہیں نہ یہ کچھ اور کرتے ہیں لیکن فرید بھئی کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر ٹنشن سے ہر پریشانی سے ازاد کر دیا یہ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جی خیزر کو ایسے سمائل آئی ہے دم کروانے کے بعد یہ دم یہ اس کے لئے کوئی پیر فقیر ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ٹھیک ہے خیزر آپ خود سے کرے گا ٹھیک ہے اور یہ فرید بھئی روز چیک کریں گے اور آپ سب نے بھی چیک کرنا ہے کمنٹ سے ٹھیک تو ابھی یہ خیزر اچھا سا کھانا کھائیں گے اور یہ پھر دعا بھی کریں گے تو آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی جمعہ رات ہو انشاءاللہ سلام علیکم